السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین آج کل جگہ جگہ پیرنٹس یعنی ماں باپ کی زبان سے یہ شکایت عام طریقے سے سننے میں آتی ہے کہ حضرت ہماری اولاد خابو میں نہیں ہیں ہم ان کے وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے ہیں راتوں کی نیدیں ہماری حرام ہو گئی ہیں کئی سے ان کو صحیح راستے پر لے کے آیا جائے اس کے لئے کیا حل ہو سکتا ہے حضرات ناظرین کیوں نہیں دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے اتاری ہو اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا علاج نہ ہو لیکن علاج کو سننے سے پہلے یہ بات ہمیں اور آپ کو ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے تربیت کے خاطر اور اولاد سے کیا کیا ہم چاہتے ہیں اس کے خاطر جب تک ان کے پیچھے کچھ محنتیں صرف نہیں کریں گے قربانیاں نہیں دیں گے اور کوشش نہیں کریں گے یوں ہی اللہ کے حوالے کر دیں اور میرے بچے فرما بردار ہو یہ خواب دیکھنا بالکل بیکار بات ہے بہرحال آئیے قرآن پاک جو کتاب ہدایت ہے اس سلسلے میں اس کے حل کو ڈھونڈتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو سورت کا نام سورہ عسرہ ہے سورت کا نمبر سترہ ہے جس کی ایک آیت ہے آیت نمبر نو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ انسانوں کو دکھاتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کے پہلے حصے کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں اولاد کو قرآن سے مناسبت پیدا کرنے کی قرآن کو سکھانے کی اگر ہو سکے تو بڑی اچھی بات ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کسی عالم سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ میرے ان اولادوں کو قرآن پاک سے آپ مناسبت پیدا کریں اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا منشاہ کیا ہے ترجمہ کے ساتھ میں آپ اس کو پڑھا دیں جب ہمارے اور آپ کے بچے کا رشتہ قرآن سے مضبوط رہے گا قرآن ہمارے اور آپ کے بچے کی رہنمائی کرے گا سیدھا راستہ دکھائے گا پھر سوالی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں دوسری چیز دوسرا ہے ایک حل جس کو قرآن پاک کی سورہ نمبر انتیس جس سورت کا نام ہے سورہ انقبوت اس کے ایک آیت ہے آیت نمبر پہنٹالیس اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یوں یہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر بلا شبہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے قرآن پاک کیس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچے کا رشتہ مسجد کے ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ میں کسی نہ کسی شکل میں کتنی ہی ہم کو تکلیفیں اس کی پیچھے اٹھانی پڑے ایک مرتبہ اللہ کی گھر کے ساتھ میں رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں جب ہمارا اور آپ کا بچہ پابندی کے ساتھ میں پانچ اوکتی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کے فکر کرے گا اور مسجد ہی کے اندر نمازوں کو لازمی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے ذات سے پوری امید ہے اس عمل کے ہوتے ہوئے ہمارا بچہ نافرمان ہو ہو نہیں سکتا ہمارا اور آپ کا کام تو کیا ہے صرف کوشش کرنے ایک تو اللہ کی کتاب کے ساتھ میں رشتہ مضبوط کرا دیئے اور دوسری چیز اللہ کے گھر کے ساتھ میں رشتے کو مضبوط کرا دیئے انشاءاللہ اللہ کے ذات سے پوری امید ہے جو خواب ہم اپنے اولاد سے جو توقعات جو امیدیں ہم اپنے اولاد سے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان امیدوں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے انعیت کریں گے حضرات دعا فرمائیں کتاب ہدایت کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی بھی اور اپنی بھی تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین